موسیقی ناظرین اکرام آپ کو میرا سلام پہنچے میں جاوید گل ہوں نیشنل ٹی وی کا چیف ایڈیٹر ہوں میں آج اپنے نوجوانوں کے لیے اور ان والدین کے لیے ایک موڈل کے طور پر ایک ایسی شخصیت کو متعارف کروا رہا ہوں جنہوں نے اپنے لائف کے اندر ان اروجو زوال کو دیکھا ہے جن کی سیڑھیوں کے رستے انسان بلاخر اروج کی بلدیوں پر چلا جاتا ہے تو آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پیارا مسیح شوقت صاحب سے کہ جن کا تعلق دسکا سے ہے تحصیل دسکا سے ہے انہوں نے اپنی لائف جو ہے اس میں کس طرح بلندیوں کو چھوا اور آج وہ آج اس انٹرویو کے ذریعے وہ نوجوانوں اور والدین کو جو پیغام دیں گے وہ اس بات کا غمازی ہوگا کہ انسان جب بیند کرتا ہے بے شک ترقی کے راستے اس کے لئے ہموار ہو جاتے ہیں ایک مولم کے طور پر انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اپنی ترقی کے سفر کا آغاز کیا تو اس کے بعد انہوں نے کس طرح سیاست میں آ کر مسیحی قوم کے لئے بہت سارے جو ناہموار راستے تھے ان کو ہموار کیا تو آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں تحصیل دسکا کے سابق ناظم تحصیل ناظم رہے ہیں پیارا مسیح شوقت صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو عروج و زوال ہے اس کا جو سفر ہے سیاست میں اور آپ ایک مولم تھے آپ نے یہ سارا سفر کس طرح طے کیا آپ کا شکر گزار ہوں اور خداون یسو مسیح کا بھی شکر گزار ہوں جیسے نے بخریت آپ کو میرے پاس پہنچایا ہے اور مجھ سے میرے نظریات جو ہیں اس جہاں تک پہنچنے کے لئے بہت اچھا سوال کیا ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے خداون یسو مسیح کو حاضر ناظر جان کر کہوں گا کہ جو قومیں اپنے موسنوں کو بھول جاتی ہیں وہ ترقی نہیں کرتی اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے گھو میں پادری جی ایس سیمیل جی ایس سیمیل کا مطلب ہے مخفف ہے یہ گپال سنگ سیمیل پہلے وہ سکھ تھے اور وہ سکھ سے وہ کریشن کنورٹ ہوئے اور جس گھو میں وہ کنورٹ ہوئے وہاں کی ایک لڑکی کے سدار بھی بھی سی اس سے اس کا ان کا نکاح ہو گیا اور ان کی بطور پادری ہمارے گھو میں تیناتی ہوئی جب ہمارے گھو میں ایک پرائمری مشن کا پرائمری سکول بھی تھا وہاں سے جب میں نے پانچویں جماعت پاس کی تو وہ مجھے اپنے سائیکل پہ بٹھا کے پسرور لے گئے اور وہاں سے واپس لائے اور وہاں پر سی ٹی آئی کی طرف سے ٹیسٹ ہوا اور اس ٹیسٹ میں میری پوزیشن نمائی تھی اور پادری صاحب کی کوششوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے پہلو تو میں اس سکسیت کو نہیں بھولتا پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ خداوں کا کرم ہے مجھ پر میں میری زندگی پہلے اچھی نہیں تھی جب میں ایڑر بنا تو پادری صاحبان نے اور رضی صاحبان نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ پر دعا کی اس نومبر کا مہینہ تھا اور پادری صاحبان اور ایڑر صاحبان نے میرے ساتھ پر ہاتھ رکھ کر مجھے منتخب کیا اور میرا جسم کامپا اور سردی کے موسم میں مجھے پسین آیا گیا تو میں اسی وقت سے جب سے میں ایڑر بنا ہوں میں نے سوچا کہ یہ خداوں کی طرف سے بلاہر تھی اور اس کو بلاہر کو میں نے اپنے ذہن میں رکھ لیا اور جتنے میرے دوست احباب جو اچھے نہیں تھے جن کی زندگیوں میں ترہ ترہ کے گناہ تھے میں نے ان کو بالکل چھوڑ دیا اور ترہ کر دیا اور ان کی وجہ سے ہی میں آج تک یہاں تک پہنچا ہوں یہاں تک جہاں تک رہی بات سیاست تھی میں سیاست میں نہیں ہوں میں ایک سوشل ورکر ہوں کیونکہ سیاست میں زیادہ جھوٹ ہوتا ہے زیادہ مکرف ریب ہوتا ہے لیکن سوشل ورکری میں یہ ہے کہ جو کچھ کام جو شخص میرے پاس آتا تھا میں اس کے ساتھ ضرور جاتا تھا اور جس دفعہ میں جب میں جاتا تھا میں جیزس کو یاد کر کے جاتا تھا اور ان کی مشکلیں جو تھیں ان کو میں ان کی میں ترجمانی کرتا تھا اور وہ لوگوں کو خدام کی طرف سے ریلیو بیل جاتا تھا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح پیارا مسیح صاحب نے اپنے زندگی کا آغاز کیا اور ان کی زندگی میں بلاہٹ جو ہے وہ آئی اور انہوں نے اپنے پرانے جتنے گناہ علودہ زندگی تھی اس کو ترک کر کے ایک نئی زندگی کا سفر کا آغاز کیا ناظرین اکرام میں نے جیسے اپنے ابتدائیہ میں آغاز میں یہ کہا ہے کہ انسان جب ترکی کی ترکی کے راستے پر چلتا ہے تو بہت سارے ناہمواراستے اس کو آڑے آتے ہیں تو میں آج پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بحثیت ایک ٹیچر کام کرتے رہے ہیں تو جب آپ ایک ٹیچر تھے تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن تھی اور آپ کے جو اصلاحی اقدام تھے وہ کیا تھے بائبل مقدس کی وہ آیت جو کام کرتے ہو جی سے کرو یہ جان کر کے خدا اند کے لیے کرتے ہیں نہ کہ آدمی کو لیے یہ آیت میری زندگی میں مشلرات بنی رہی ہے اور جس سکول میں بھی بیگیا ہوں میں پہلے تو میری جتنے ٹیچر تھے ان سے تعلیم کم تھی پھر میں کرسچن کمیونکلی سے تعلق رکھتا تھا لیکن میں نے جب اپنی اس آیت کو بائبل کی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھا تو ہیڈ ماسٹل سہبان جتنے سکولوں میں میں گیا ہوں انہوں نے مجھے اول درجہ دیا ہے اس آسٹی بھی تھے پی اچ ڈی بھی تھے ایم میں بھی تھے لیکن اس مجھے حقیر کو خدا ہیڈ ماسٹل نے بڑا درجہ دیا ہے اور وہ مجھے اپنا رائٹ ہے انہیں سمجھتے تھے اور مختلف کاموں میں مجھ سے مشاورت کرتے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ میں سوشل ورکر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں تو میں آج آپ سے یہ دریافت کروں گا کہ آپ کیا حادثتی طور پر سیاست میں آئے یا کہ خدا ہند کی طرف سے یہ کوئی آپ کو بلاہت ہوئی یا پھر آپ نے کس طرح سیاست میں قدم رکھا نہ یہ حادثتی طور پر تھا اور نہ یہ کسی ارادے سے تھا یہ خدا امد کا کرم ہمارے خاندن پر رہا ہے میرے والد صاحب جو تھے وہ اپنی برادری میں لمبڑ جو لوگوں برادری میں جو آگے آگے ہوتا ہے جس اس کو کہتے تھے پنجابی میں گاؤں میں لمبڑ وہ گاؤں میں بھی اپنی برادری کے اور مسلمز کے مسئلے حلکیاں کرتے تھے اور رشتہ داروں کے بھی یہ خداول کی طرف سے ہمیں ایک توفہ ہے ہمیں یہ ایک ہمارے پر بڑا کرم ہے کہ ہمیں یہ خداول نے یہ توڑا دیا ہے اور ہم اس توڑے کو خداول باپ سے لے کر میرے تک اور آگے میرا بیٹا جو ہے اس کو بھی خداول نے سنڈر اور پنجاب کا صدر ملتخب کیا ہے یہ ہماری کوششی نہیں ہے یہ خداول کی طرف سے ہم پر رحمت ہے جب ہمیں موقع ملا ہے انٹریو کرنے کا تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی مسیحی قوم کے نام نوجوانوں کے نام اور خصوصاً والدین کے نام کوئی پیغام دیں کہ وہ بچوں کے لیے کس طرح راستے ہموار کر سکتے ہیں گل صاحب مجھے ایک واقعہ یاد آگیا ہے چند مہینوں کی بات ہے ایک گاؤں میں کرسٹین اور مسلم میں ایک تنازہ کھڑا ہو گیا کرسٹین دو تھے جو تھے وہ شام کو مسلمہ بوادی میں رہتے تھے شام کو وہ ہارمونیم کے ساتھ چمٹے کے ساتھ ڈول کے ساتھ عبادت کرتے تھے لوگوں نے اس حساب سے ایک دخواست دے دی کہ یہ مسلم کرسٹین جو ہے یہ غلط کام کر رہے ہیں کرسٹین ڈرائیور تھا جس کا نام لیاقت ہے لیاقت سے اس حساب نے پوچھا وہ بھائی کوئی ہے یہاں جو کرسٹینوں کی بھی مدد کرے اسے نے کہا جی ہے ماسٹ پیارا مسیح اسے نے مجھے ٹیلی فون کیا جی صاحب کو آپ کو صبح دس وجہ بلا رہے ہیں جب میں گیا تو اسی صاحب کے دفتر میں مبایت اسلامی کے بہت سے لوگ کٹھے تھے اور ان میں سے ایک وکیل بھی تھا انور موگل جو کہ نہائیت پرانا اور منجا ہوا وکیل تھا جب میں اندر گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو جی آج ماسٹ پیارا مسیح صاحب آگئے ہیں آج فیصلہ ہو جائے گا میں اس کے ساتھ مذاق سے کہنے لگا کہ مغل صاحب یہ آپ مجھے مذاق نہ کریں آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ نہیں کر سکتا اس نے مجھے کہا نہیں آپ آج مالیں آئے آپ کی بات ہی جو ہے وہ مانی جائے گی میں نے آخر مان لیا میں نے خداوں سے دعا کی اور اسی صاحب سے کہا یہی درخواست پڑی جائے جب درخواست پڑی گئی تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جی سمارے چاروں تر ہمیں مسجدے ہیں اور یہ ہمیں ڈسکرم کرتے ہیں رات کو بادر کر کے اور میں نے ان سے سوال کیا بھئی آج کتنے نبی ہیں کتنے نبی ہیں انہوں نے کہا جو کچھ بھی انہوں نے عداد و شمارت بتائے میں نے کہا کیا حضرت دعوت کو آپ مانتے ہیں کہ وہ بھی نبی ہیں انہیں کہا جی ہاں اگر ہم یہ نہ مانیں تو ہمارے تو مانی کمزور ہو جاتا ہے پھر میں نے کہا یہ ان کے گیت زبور ہیں اور ان زبوروں کو نظم کی صورت میں لکھا گیا ہے اور ان نظموں کو راگ یہ بنا کر تو ان کے گاتے ہیں اگر تو یہ برا کرتے ہیں تو ان کو سزا دینی جائیے اگر آپ حضرت دعوت کو نبی مانتے ہیں تو پھر ان کا گناہ کوئی نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا انہوں کی طرف سے ہم پر یہ ایک رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توڑا دیا ہے اور اس توڑے کو ہم نے دبایا نہیں ہے بلکہ پورا خاندان جو ہے ہمارا اس پر یہ خدا کی رحمت ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں تو اب میرا بیٹا جو ہے وہ سنٹرل پنجاب کا صدر ہے اور وہ بھی اسی طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے میں ناظرین اکرام پیارا مسیح صاحب سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج کا جو موجودہ سسٹم ہے الیکشن کا مسیحوں کا اقلیتوں کا اس سے آپ مطمئن ہیں یا پھر یہ نظام میں تبدیلی ہونی چاہیے اور کیا یہ جو نظام ہے سیلیکٹڈ کا یا جس طرح منتخب ہوتے ہیں ہمارے ایم این اے ایم پی اے ان کی جو سروسز ہیں یا جو ان کی خدمات ہیں وہ موجودہ دور میں بہتر ثابت ہو رہی ہیں یا اس نظام کو بدلنا چاہیے تو میں پیارا مسیح صاحب آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موجودہ نظام ہے سیاست دانوں کا اس میں وہ خدمت کے عمل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کس طرح خدمت کر رہے ہیں موجودہ سسسٹم جو ہے نا یہ ایک سریعت کے لیے تو بہتر ہے لیکن اقلیت کے لیے نہائیت نقصان دے ہے کیونکہ اقلیت کے جو نمائدے آتے ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ اپنی پارٹی کی فیور کرے وہ کمیونٹی کی بھی فکر نہیں کرتے وہ زیادہ تر اپنے باث جو ہے نا اکسریت کے ان کو ہی خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور میری ان سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر وہ آ جائیں سیلیکٹ ہو کے آ جائیں الیکٹ ہو کے تو نہیں سیلیکٹ ہو کے آ جائیں تو پھر بھی اپنی کمیونٹی یہ ہے اس کا خیال ضرور رکھیں یہ کمیشنوں کے چکر میں یا ترغاؤں کے چکر میں نہ رہیں بلکہ کمیونٹی کے لیے بھی کچھ سوچیں کیونکہ کمیونٹی جو ہے ہماری یہ کمزور ہونے کی وجہ سے غریب ہونے کی وجہ سے بہت پیستے ہیں پیارا نسی صاحب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں بہت بہتر اور مصبت راستوں کی نشاندے کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح جو ہے کمیونٹی جو ہے وہ ترقی کے راستوں کو ہموار کر سکتی ہے تو آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں نیشنل نیوز کے جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں عوام کے لیے خاص طور پر کمیونٹی کے لیے کمیونٹی کے لیے میرے جا پیغام ہے کہ وہ خوض آمند کو پہلا درجہ دیں روزانہ خاندانی طور پر بیٹھ کر جو خاندان کے بزرگ ہیں وہ دعا کریں اور دعا کر کے تو دن کا آگات شروع کریں دعا کر کے رات کو سنیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایم پی ایم میں نے یہ صرف پیسوں کے لالچے میں نہ رہے کمیشنوں کے لالچے میں نہ رہے کمیونٹی کو کمیونٹی کو سہولتے دینے میں بھی وہ کچھ 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 کریں دیکھو میں ایک چھوٹا سا تحصیل کاؤنسلر تھا یہاں رہ کر میں نے لوگوں کے لیے بہت کوشش کی ہے کہ ان کو میری طرف سے ہر طرح سے سکون ملے میں جب بھی کسی کو تھانے میں تحصیل میں وابڑا کے دفتر میں یا جس دفتر میں بھی انہیں کوئی ضرورت محسوس ہوتی مجھے لے جانے کے لیے تو میں جاتا تھا کبھی میں تھانے میں جاتا تھا کسی کے ساتھ تو وہاں پر میں اس کی ایسی ترجمانی کرتا تھا اور وہ جب میں داخل ہوتا تھا گیٹ سے اندر تو وہ انکواری فیسر جو تھے یا دوسرے سپائی بغیرہ تھے وہ سارے میرے واقف تھے اور وہ کہتے تھے کہ لو آ گیا بابا پکھا اسے نہ کچھ سانو لیان دینا جی نہ کچھ آپی لیانا جی خدا میرے ساتھ ساتھ رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کسی چیز میں مان نہیں کر جو کچھ ہویا ہے میرے خدا جی سو مسئل لو میرے انہ لوگ دوام دا نتیجہ جنہ خدا نے میرے کوئی ریلیف دعا جس طرح آج ہم نے آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو متعارف کروایا ہے جنہوں نے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کام کیا اور وہ معلم بھی رہے اور انہوں نے اپنے اپنی سیاسی زندگی کا سفر بھی شروع کیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے خود کو وقف کیے رکھا تو ناظرین کرام آج جو ہم نے آپ کے سامنے انٹرویو پیش کیا ہے جس شخصیت کو سامنے لائے ہیں اس کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ آپ بھی ایک ان کی زندگی سے ایک اصلاحی پہلو کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور جب آپ اپنی زندگی میں ایسے پہلو شامل کریں گے تو یقیناً ہماری قوم کی ترقی ہوگی اور ہماری قوم کی ترقی کے لئے ہر کوئی رنجیدہ بھی ہے اور پشیمان بھی ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے نہ رنجیدہ ہونا چاہیے نہ پشیمان ہونا چاہیے چونکہ ترقی کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ پہلا قدم آگے کی طرف رکھتے تو آج سے ہم نے اپنی ترقی کے سفر کو اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا اپنی ترقی کے سفر کے آغاز کے لئے پہلا قدم آگے بڑھانا ہے اور اس کے لئے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بہت شکریہ دیکھنے والے ہمیں اپنے جو کمنٹ سے وہ ضرور کریں اور بتائیں کہ اس میں ہماری جو ہم نے آج ان سے رائے لیا اس کے بارے میں ہمیں فیڈبیک ضرور دیں بہت شکریہ